اِنَّا اِنَّا عَرَبِّنَا نَمُنْ قَلِبُونَ صَدَقَنَّا حِرَازِمْ ہی سلام سب سے پہلہ سٹاپ دے گا ہمارا مسجد کو باپار ہوگا اگر ہم موبائل فون میں یا باتوں میں دوسرے کے ساتھ مصروف رہیں گے ہماری زیارات چھوٹ جائے گی جب ہم بطل وہاں پر جائیں گے ہمشو کو پوچھے کہ فرانی زیارت کی ہے آپ کہے نہیں آپ ان زیارتوں کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا چاہیے ان جبہ پر ہر روز نہیں آیا جاتا لوگ مقدر سے آتے ہیں نصیب سے آتے ہیں اے سرچہ تالیزار دن ہمارے آ رہی ہے مسجد بنلال ناہی کی تاریخی مسجد ہے آناہ کی قادمی مسجد ہے ناہی کی جبہ پر بنلال کا گھر تھا مسجد بنلال مسجد بنلال یہ آگے دکھائیں گے آپ کو مسجد بنلال اور چھے نمبر گیٹ کے پاس زیارتیں ہیں یہ جو حسبان بند رہتی ہیں نماز کے وقت یہ کھولی ہوتی ہیں مسجد غمامہ غمامہ کربی کا نفذ ہے اردو میں باظن آرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہاں بارش نہیں ہو رہی ہماری فصلے جل کر راک ہو گئی ہیں ان کی فصلے کیا تھی تعلیب خجور کی آج بھی خجور ہے آرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بارک اٹھائے اپنے بارشوں ہو گئے ایک رویات میں آتا تین دلتا کوتی رہی اور ایک رویات میں آتا سات دلتا کوتی رہی آرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بارک اٹھائے اور فوراں بارش ہو گئی اور مسجد اکرام بھی کہا جاتا ہے آرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات سال کی اکرام کی نمازیں بھی ادا کی اور خطبہ بھی بڑھا اور مسجد اکرام بھی کہا جاتا ہے داشا نجاشی کا غربانہ انہوں نے جنازہ بھی بڑھایا جاتا ہے جس جسے پر پہلے نے سبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھار ہوا کرتے تھے اب ان کے نام کی سعودی حکومت میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بڑھا ہو گئی ہیں جس جسے پر حضرت عشمال علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں بارک تھا بھی جنہ پر سعودی کی مسجد بنے گیا حضرت عشمال علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مسجد اور جس جسے پر پہلے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا اب اس جگہ پر چھوٹی کی مسجد بنے گیا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد درمیان میں کریم کررگی مسجد چھوٹی سی مسجد حضرت عبر حضی اللہ تعالیٰ کی مسجد یہ چھو نمبر گیٹ کے پاس عصبہ یہ زارتے ہیں یہ بند رہتی ہیں جو کھڑی ہوئے عصبہ اس کے بارے اللہ آپ کو یہ بتا دنگا چھو نمبر گیٹ کے پاس مسجد غمامہ کال پتھر والی چار سے پانچ غمبت والی یہ آپ کے علتے آپ پر دیکھیں یہ سامنے عصبہ کال پتھر والی مسجد غمامہ اور اس کے ساتھ کریم کررگولی مسجد حضرت عبید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد اور حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد یہ سامنے عصبہ دیکھیں چھو نمبر گیٹے کوئی اور گیٹے ہیں یہ بلکل مسجد نبی کے اندر کی زیارتیں ہیں یہ آپ کے ہوتل کے بلکل کریم کریم کی زیارتیں ہیں مسجد اطلال ہوگی حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہوگی حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد اور اسی جگہ پر حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک تھا اور حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ پر شہید کیا گیا تھا یہ اس پر آپ کو اٹھے آف پار آ رہی ہے سفرات کروالی چھوٹی سی مسجد یہ سامنے آگے آ رہی ہے آپ کو اٹھے آف پر حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد اس جگہ پر پہلے حضرت عثمانہ جنی وزی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یہ مسجدہ اسبہ نماز کے وقت کھلی ہوتی ہے آگے پیچھے بند رہتی ہے حضرت عثمانہ جنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد اور مسجدوں و ماما یہ بھی نماز کے وقت کھلی ہوتی ہے آگے آنے والی زیارت آپ کی اُلٹے آپ برائز میں زیارت آ رہی ہے مسجد بللال نہے کی تاریخی مسجدہ ہے نہے کی قادمی مسجدہ ہے نہے کی تاریخ پر بلال کا گھر تھا بس بلال کے امام کی مسجد بنائی گئی ہے آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبے پکارتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے امام سے پکارتے اور آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیتھا اولاد رہا اولنام تھا یہ اسبہ ہمارے اُلٹے آپ برائز میں زیارت آ رہی ہے استفاد کے برائز میں سبز گنبت والی یہ آپ کے ہوتوں سے بہر نکلیں گے سامنا اسبہ نوے والا پل آتا سفاد کرنے کا وہ سامنا نظر آ رہے بلکل مسجد بلال قریب ہے اور حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد نہیں قریب ہے ادھر سامن سے نہیں رہتی آتے کیونکہ کچھ عثمان کو بتا نہیں ہوتا رفلانی زیارت کس وقت کھوتی ہے روشید کریانے والے زیارت حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ کا اپاہ حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ وہ سب کی علمی عمر والوں جن کی عمر تقریباً ثابتین سو سارو بتائی جاتی ہے جو کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمد سے دور جو سال پہلی آئے تھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تونکرمہ سے عجرت کر کے مطینہ تونمنبرہ پہنچے مسجدِ قبا کے مقام پہ پہنچے اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خضلت میں چند خجوروں لے کر حاضر ہوئے حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہوئے یہ چند خجوریں ہیں صدقہ کے طور پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اور میری آل کی اوپر صدقہ حرام و باقی لوکہ آسکتے ہیں دوسری دی بات حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چند خجوریں لے کر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہوئے یہ چند خجوریں ہیں خبیہ کے طور پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خجوریں کہیں اور صحابہ اکرام میں بھی خدو رکھائیں اور حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان لے آئے حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس غلام تھے وہ اپنے یہودی مانت کے پاس گئے تو آنے لگے آپ مجھے آزاد کر دیجئے حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے میں آپ کو بھی آزاد کروں گا جب پہلے مری توش جب پہلے مری توش مری توش جنت اور برکی میں جانے کے نازہ شیعہ جبلہ حد پول پڑا چل پڑا میں بھی زا چلوں عبرائیل علیہ السلام واضح ویاد کی یاد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے اپنے چچا کو سید نامی حمدہ ان کے ساتھیوں کے ساتھی سلا دیجئے ان کو لقب دیجئے سید شہدہ شہدہ کا سردہ بیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید نامی حمدہ ساتھوں کے ساتھی سلا دیجئے جہاں پر میں نے آپ سے بتایا ہے ستر سعادہ اکرام را فرمائے جس کے دیم کی کبھر نسان دیجئے اور یہ آپ پر چار زیادہ ہیں پہلی میں نے آپ کو جرد بتائیے جبلہ حمد دوسری بتائیے صحیح رشادہ کا مکام دوسری جبلہ حد کا پہار چوتھی یہ مسجد بنائے گیے صحیح رضی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بنائے گی مسجد جس کا دیڑ سال ہے اس کو پہلی تعمیر ہوتے تو اس کو ماشاءاللہ سال حمدہ اللہ آٹھ دس سال ہوگا ہے ابھی ایک دو دن میں نہیں ہوئی دس بارہ سال سے تعمیر ہوتی جا رہی ہے باقی اس کو تعمیر میں اس کے دیڑ سال اس کے دیڑ سال یہ چار زیادہ تھی جو میں نے آپ کو بتائیے اور کوئی چیز پوچھ نہیں ہوگا جو مجھے علم ہوگا وہ میں بتا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنا دیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آیا ہے ماں کی گول سے لے کر قبر کی لہتہ علم آسکتا ہے علم کوئی نہیں پورا کر سکتا جو مجھے علم ہوگا مارے اصلاح کا کہنا ہے بیٹا جہاں بھی جو خود میں کے دوران صحابہ اکرام نے ایک ایک پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے اوپر دوپ کی وجہ سے دو پتھر میں دارخ باندھے ہوئے تھے کہ مجھے کتنا چلے مجھے دھوک لگی ہوئی ہے یہ جو نوعزہ تھا خضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ رہے تھے خواہ کر رہی تھی کرتا ہوا رنگ جو اٹھا تو حسابہ نیوچے سے دو پتھر نظر آگئے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ لیا عرض کی یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے دو پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام میں ایک ایک پاندھا ہوا آپ نے دو باندھے ہوئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس لئے عرض کی کہ میں نے پیٹ کے پر اس لئے دو پتھر باندھے ہوئے مدھے بھونک محسوس نہ ہو اور حضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نعزہ دیکھ کر اور اپنے گھر گئے اپنی آلیہ کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کتنے آدمیوں کا راشن ہے ان کی آلیہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں دو چار کیلو اٹھا ہے اور ایک دکری کا بچہ ہے وہ اپنی آلیہ کو کہنے لگا ہمارے کے جو بھی لفضی سے ہوئی کہ ارحمار رحمین ہم نے جو بھی عمران میں ہم نے جو بھی نماز میں جو بہتہیاں دی انگر کیوں کو باہ فرما ارحمار رحمین باق بے خسر زمین سے ہمیں سختہ عدب عطا فرما ارحمار رحمین اس کی عصت کرنے کی لقیق عطا فرما اس کے زمین کی تحریج و دوپیر سمجھنے اور اس کی عصت و عدب کرنے کی لقیق عطا فرما اگرم فرمہ ہمدرمہ یا ارحم الراحیمین ہم نے اس پرناہ ہے کہ جب حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے اس وقت ہوئے مختاقہ دورگرد تھے اور انہی حکومت میں ابھی تلی قدرت ہے انہی کے ہاتھ رہے ہیں کہ ارحم الراحیمین ان کی بارگن ہم عرضی پیش کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اس آقصر زمین پر حاصل نصیف فرمہ یا حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ ہم دنے گاروں کی بلوز قیامت آپ بخشش فرمائیے گا ہماری شبہت عبر فرمائیے گا سکرام فرمہ جیسا رحم الراحیمین یہاں بھی ہاتھ لیں امان کی رہی سبت سے پوچھ سکتے ہیں جیسا رحم الراحیمین ہم نے جو بھی تمہیں نے لیکن آئے بھی تکیس عمر گرد پہل نکلیں گے سیدھا حرم کیریبے تکیس عمر گرد سے پہل نکلیں گے تکیس عمر گرد سے پہل نکلیں گے کلومیٹر کا سبر ہے جب وہاں سے آپ آئے گئے پہلے زیارت جو آئے گی جبر ارمات کی پہاڑی میں ساں اس کو پچاس تیر انداز والے پہاڑی پا جاتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنا کیا چگہ کا بھی کیسے گنڈا نہیں جائے کس مقام کا پہلی کیسے لگی ہے ساں اس پہاڑی کو انٹھا کریں اس پہاڑی میں پچاس تیر انداز دیتا ہے ان کو حکم دیا کے چاہے کہ ہمارے اکھر کے چکڑے گئے پیار میں چاہے کریں اور انہوں سے پہلے ہوں جنہوں سے پہلے ہیں حضرت خالے بن ورید صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمانوں کا لہتر کتنے کا تھا ہے، ایک ہزار کا لہتر ہے ایک ہزار کا لہتر ہے لہتر ہے، یہ ہزار کا لہتر ہے موسیقی 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 موسیقی